یا ایوہ مزمیلو یا ایوہ مزمیلو اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد بیعدد المزمیل والخصائص ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم ناظرین یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور برج دلو سے متعلق بات کریں گے کہ برج دلو وہ لوگ جن کا تاریخ پیدائش بیس جنوری سے اور انیس فروری کے درمیان میں ہیں ان کا تعلق برج دلو سے بنتا ہے اور اس کو ایکیورس بولا جاتا ہے اس برج کا حاکم سیارہ زوحل ہے یا وہ افراد جن کے نام کے حرف سین شین سواد سے شروع ہوتے ان کا تعلق بھی برج دلو سے ہے اور برج دلو کا جو حاکم سیارہ ہے زوحل جسے سیٹن کہا جاتا ہے اس کے مطابق آپ کا جو لکی دن بنے گا وہ ہفتے کا دن ہوتا ہے اور اسی طریقے سے آپ کا جو لکی عدد ہے وہ آٹھ ہے آپ کے جو لکی دھات ہے وہ چاندی یا سیسا ہے اور آپ کے جو لکی کلر ہے وہ آپ کا بلو اور بلیک یعنی کہ نیلا اور سیاہ بنتا ہے اور آپ کا نگینہ وہ نیلم بنتا ہے اکیق سیاہ بنتا ہے یا نیلے یا کالے رنگ کے جو نگینے ہیں وہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں وہ آپ کو موافق پڑتے ہیں لیکن کب آپ نے پہننا ہے کس وقت پہننا ہے کس لمحہ پہننا ہے وہ آپ ہم سے پوچھیں گے تو پھر آپ کو یہ موافق رہیں گے اور آپ کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں ان نگینوں سے نقصان نہیں ہوگا آپ کا اس میں آزم یا باریو بنتا ہے اگر آپ تین سو تیرہ بار ہر نماز کے بعد اس میں آزم یا باریو پڑھتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رکے ہوئے معاملات اور جتنی بھی پریشانی مصیبتیں اس اسم آزم کی برکت سے انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائیں گی مجموعی طور پر آپ کے ہر ماہ جو لکی تاریخیں ہیں آپ کے لئے سات تاریخیں جو ہیں وہ دو ہیں تیرہ ہیں سترہ ہیں پچیس ہیں اور تیس تاریخ یہ آپ کے لئے لکی تاریخیں بنتی ہیں اور اللہ کی جو آپ کے لئے نئے تاریخیں وہ تین ہے سات ہے پندرہ ہے اکیس سے اٹھائیس اور اکتیس یہ آپ کے لئے اندکی بنتی ہیں اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے سیارے کے حالات دیکھتے ہیں آپ کے برش کا حاکم سیارہ زہل ہے سیٹرن جی سے کہا جاتا ہے تو اس سیارے کے اس ہفتے میں یکم سے آٹھ جون کے درمیان میں کیا اتار چڑھا ہوں ہیں کون سی پوزیٹیو اور کون سی نیگٹیو انرجی دے رہا ہے تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یکم جون کو کمر درے اقرب ہے اور جو کہ سیارہ کمر کے لئے ایک نہے سرین برش ہے لیکن اب جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر سیارہ زہل کے ساتھ یہ نظر تسلیس قائم ہو رہا ہے کمر کی تسلیس بن رہی ہے سیارہ زہل کے ساتھ تو زہل درے خوت ہے اور اپنے برش میں ہے کہ جہاں پر اس کو کچھ طاقت ملتی ہے تو اب یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ہفتہ کا شروع آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ میں مصورت خیالات کو زیادہ بہتر محسوس کریں گے آپ دوسروں کی مدد کریں گے آپ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں اور آپ میں وہ انرجی زیادہ بہتر پیدا ہوگی کسی کے سوالوں کا جن کے سوالوں کا پہلے آپ برداشت کرتے تھے اب ان کو سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں آپ کو اچھے خواب آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ تھا یکم سے تین جون تک کے حالات لیکن تین جون کو پھر اگدم سے پلٹا کھا رہے ہیں اور صبح کے ٹائم میں دس بچ کر سات منٹ پر کچھ حالات آپ کے اگدم سے پلٹا کھائیں گے اور اب وہاں پر یہ پلٹ جانے کی وجہ سے آپ کے جو برج کا حاکم سیارہ ہے زوہل وہ سیارہ کمر کے ساتھ نرزہ تربی قائم کر رہے ہیں جو کہ اچھی انرجی نہیں دیتا یہ دو دن اس کے اثرات رہیں گے اب اس کا یہ ہوگا کہ احساس کم تری آپ میں زیادہ ہو جائے گی بزلی مایوسی پیدا ہوگی اچھے خواب نہیں آنا ہے دشمنوں کی جانب سے اٹیک اور تنز آپ پر بڑھنا شروع ہو جائے گا دشمنوں سے آپ زیادہ خوفزدہ رہنا شروع ہو جائیں گے منفی خیالات اور منفی رجحانہ پر زیادہ ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم جب آگے مزید بڑھتے ہیں تو چھے جون کو منگل کا دن ہوگا کمر کی تصدیس ہے زہل کے ساتھ یعنی کہ آپ کے برج کا حاکم سیٹن تو یہ ایک پوزیٹیو انرجی دے رہا ہے اور یہ چھے جون کو جیسے ہی چھے جون شروع ہوگا رات بارہ بچ کر گیارہ منٹ پر یہ نظر شروع ہوگی تو اب یہ چھے جون سات جون آٹھ جون آپ کے لئے بہتر ایام ہیں ذہنت میں اضافہ ہوگا آپ کے طبیعت میں اور مزاج میں رومانوی ماحول پیدا ہو جائے گا یعنی آپ کے لہچے میں بڑی نرمی آنا شروع ہو جائے گی آپ اچھی گفتگو کرنا شروع ہو جائیں گے اور تو اس وقت میں جو خواتین ہیں وہ ہلکہ آسمانی کلر کا لباس استعمال کریں لائٹ کلر کے لباس یوز کریں تو ان کو اس سے فائدہ ہوگا ان کا مزاج بہت اچھا ہو جائے گا دوستوں سے مل کر خوشی کا اظہار کریں اور دوست آپ کو نئے بنانے کا موقع ملے گا اب ہم مجبوری طور پر آپ کے سیارے کے مطابق آپ کے حالات دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا تو اس ہفتے میں پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے لیکن شروع کے ایام کچھ پریشان کن ہیں اس کے بعد معاملات آپ کے لیے بہتری کی جانب آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی مقدمات اور پنچائیتی فیصلے آپ کے حق میں ہو سکتے ہیں اور کچھ ایسے ماملات جو کہ دیرینہ چل رہے تھے جس میں کی ٹینشن ڈپریشن آپ کو زیادہ ہو رہی تھی تو اس ہفتے آپ ان کو سمیٹ سکتے ہیں اور اس ہفتے وہ سلجتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی بحث سقرار ختم ہو سکتی ہے بلا وجہ کوئی چھوٹی سی بات بڑی چنگم کی طرح سے کھینچنے سے گریس کریں اور اس کو طول نہ دیں چھوٹی سی بات ہے تو اسے وہیں پر دفن کر دیں اور ختم کر دیں تو آپ آئندہ کسی بڑے مسئلے سے بچ جائیں گے اس ہفتہ میں جسمانی امراض بھی بہتری کی طرف آ رہے ہیں آپ صحت آپ کی بہتری کی جانب آ رہی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور صدقے کے طور پر کچھ نہ کچھ آپ خیرات کر دیں مخالفین کی جانب سے آپ کو سلح کے موقع ملیں گے آپ اس موقع کو قبول کریں اور مزید معاملات کو اور حالات کو خراب نہ ہونے دیں حالات آپ کے حق میں جا رہے ہیں فیور میں جا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں یہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں اور آپ اپنے جو بھی منصوبے ہیں ان کو جاری رکھیں اور ان میں کوئی رد و بدل نہ ہونے دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ فائدے کی طرف چلے جائیں گے اگر آپ اس ہفتے کسی دوست سے ملنے جائیں اور وہ دن آپ کے جو ہم نے بتایا ہے کہ اچھے ایام ہیں نظر تسلیس قائم کر رہے ہیں اور اس ہفتے کے آخری ایام جو ہیں وہ آپ کی فیور میں جا رہے ہیں تو اسے آپ بہت زیادہ اندر سے ایک خوشی محسوس کریں گے اور کسی ٹینشن ڈپریشن سے آپ نکل آئیں گے یہ تھا آپ برج دلاؤ والوں کے لئے اکیورس والوں کے لئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب اور برج خود جسے کے پائیسیس کہا جاتا ہے وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش بیس فروری سے بیس بارچ کے ترمیان میں ہیں یا جن کے نام کا پہلا حرف دال سے یا چے سے یا ڈی سے یا سی ایس سے شروع ہوتا ہے تو ان کا تعلق برج خود سے یعنی پائیسیس سے ہے تو اس برج کا جو حاکم سیارہ ہے وہ جوپیٹر مشتری کہلاتا ہے اور مشتری ایک انتہائی ساتھ سیارہ کہلاتا ہے جو کہ مفت کی دولت کے لئے بڑا مشہور ہے اور یہ بارہ سال بعد اس سیارے کو شرف حاصل ہوتا ہے آپ کا مبارک دن جو بنے گا وہ جمعیرات بنتا ہے آپ کی دھات جو بنے گی مبارک وہ آپ کی دھات چاندی بنتی ہے آپ کا لکی عدد تین بنتا ہے اور آپ کا جو نگینہ ہے وہ اکی زرد بنتا ہے پکھراج بنتا ہے ییلو کلر کے جو نگینے وہ آپ کو فائدہ دیں گے تو لہٰذا آپ ان سے فائدہ لے سکتے ہیں آپ سب زرنگ کا لباس پہن سکتے ہیں ییلو کلر کا لباس پہن سکتے ہیں تو یہ لباس آپ کو فائدہ دیں گے خاصوں سے خواتین کو آپ کے اس نام کا آپ کے برش کے مطابق اس میں آزم جو آپ کا بنے گا تو وہ یا غفار ہو بنے گا اگر ہر نماز کے بعد آپ یہ اس میں آزم تین سو تیرہ بار پڑھیں گے تو آپ آئندہ آنے والی ممکنہ کسی بھی پریشانی سے حادثہ سے مسئبت سے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے بعد یہ آتا ہے کہ آپ کی ہر ماہ کی لکی تاریخ کونسی ہے تو آپ تین آٹھ تیرہ اٹھارہ بائیس اور اکتیس یہ آپ کی لکی تاریخ ہیں آپ ان سے فائدہ لے سکتے ہیں کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں انلکی جو آپ کی تاریخ ہے آتی ہیں وہ چھے ہیں بیس تاریخ ہے اور چھبیس تاریخ ہے یہ آپ کے لئے انلکی ہے اب ہم آتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا مرجہوت سے متعلق افراد کے لیے تو ہم سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں حضرت معمول کہ آپ کا حاکم سیارہ جوپیٹر جسے مشتری کہا جاتا ہے تو پائیسی سوالوں کے لئے کس اتار چڑھاؤ سے گزر رہا ہے اس ہفتہ میں یہ کم سے آٹھ جون کے درمیان میں دو ہزار تیس میں اس کو کیا کیا معاملات پیش آ رہے ہیں کب وہ پوزیٹیو انرجی دے رہے ہیں کب نیگٹیو انرجی دے رہے ہیں اور کب آپ کو اچھی چیزیں دے رہے ہیں اور کب آپ نے منفی رجحان دے رہا ہے تو ایک نظر اس پر ہم مختصر سی ڈالتے ہیں تو یکم جون جمعی رات کا دن ہے تو آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری جو ہے وہ سیارہ کمر کے ساتھ نظر مقابلہ قائم کر رہے ہیں اب آپ کے برج کا جو سیارہ حاکم وہ برج سور میں ہیں جو کہ اس کے لئے اچھا برج تو ہے لیکن کمر اپنے اچھے برج میں نہیں ہے تو یہ جب نظر مقابلہ قائم کر رہے ہیں تو آپ کی اس نحوست میں اور اضافہ کر رہا ہے اب اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے کہ مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کے بنے ہوئے کام بگڑ سکتے ہیں آپ اگر کہیں پر اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں کسی کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو فیل وقت آپ روک جائیں یا کم سے تین جون آپ ایسا کوئی کام نہ کریں تو آپ کی فیور میں رہے گا ورنہ آپ کے بنے ہوئے کام بگڑ سکتے ہیں مایوسی بدزنی کا اندیشہ ہے آپ کے جائدات کے اگر کوئی مسائل چل رہے ہیں تو وہ مزید جھگڑے میں بدل سکتے ہیں اور آپ میں امراض بھی پیدا ہو سکتے ہیں ٹینشن ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں تو آپ اس ہفتے کہ یہ شروع کے جو ایان ہیں ان میں تھوڑا سا آپ خوصلہ کر کے ان کو روک کر اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پانچ جون سے آپ کے سیارہ کا حاکم برچ کا حاکم سیارہ مشتری ہوا کمر کے ساتھ نظر تسلیش قائم کر رہے ہیں اور یہ نظر سات بچ کر تیر تالیس منٹ پر ہے اس وقت میں اب آپ بہتری جاری آنا شروع ہو جائیں گے یعنی کہ تین جون تک آپ کے لئے بہتری نہیں تھی چار جون کے بعد آپ کے برچ کے حاکم سیارہ نے ایک کروٹ لی اور اچھے آپ کو انڈیکیشنز دینا شروع کر دی ہیں تو اس کے بنا پر اب کیا فائدہ ہوگا کہ کسی دوست یا عزیز سے کوئی اچھا پیغام ملے گا آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ویٹس ایپ کے ذریعے فون کالز کے ذریعے اپنے دوستوں سے عزیز آقارب سے رابطے میں رہیں تو اچھے اچھے خبریں سننے کو ملیں گی آپ کا دھیان مذہب کی طرف زیادہ رہے گا عبادت اور ریاضت کی طرف آپ کا دھیان زیادہ رہے گا ذکر الہی کرنے کو جی چاہے گا درود پاک پڑھنے کو جی چاہے گا تو آپ کسی بھی کام کی ابتدا کر سکتے ہیں ان آیام میں جو کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے لیکن سات جون کے بعد سات اور آٹھ جون آپ کے لئے کوئی اچھے نہیں ہیں چونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری کمر سے نظر تربی قائم کر رہا ہے نو بچ کر چوتیس منٹ پر یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کسی کام کی ابتدا نہ کریں یعنی سات اور آٹھ جون کو نو بچ کر چوتیس منٹ کے بعد کوئی ایسا کام نہ کریں نئے کام کی ابتدا کرنا آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا اب اس وقت میں کیا آپ کے مزاج میں تبدیل آ جائے گی آپ کے لفظوں میں تناؤ آ جائے گا آپ میں ایک بد اخلاقی آ جائے گی آپ کے جسوانی صحت کمزور ہو جائے گی آپ ذہنی دباؤ کا شکار رہیں گے اور آپ میں منفی رجحان زیادہ ہو جائے گا منفی خیالات زیادہ آئیں گے اور ہر مقصد میں آپ کو ایسا لگے کہ دنیا کا ناکام ترین شخص میں ہوں لیکن یہ سب کچھ وقتی طور پر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے یہ ہفتہ مجموعی طور پر کیسا رہے گا تو جب اس پر ہم نظر دالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کے شروع کے اور آخر کے ایام آپ کے لئے کچھ اچھے نہیں ہیں لیکن درمیان کے ایام آپ کے لئے اچھے ہیں ان ایام میں آپ کسی دوست کے درمیان دوست سے اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہو گئی تھی تو درمیان کے ایام میں اس کشیدگی کو آپ دور کر سکتے ہیں لیکن شروع کے ایام میں آپ کو بسوط قدمی اٹھائیں گے کسی کی بھلائی کے لئے بھی جائیں گے تو وہ سب کچھ آپ کے گلے میں پڑ جائے گا اور آپ کے لئے کچھ اچھی چیزیں نہیں آئیں گی اس ہفتہ شروع اور آخر کے یعنی شروع کے تین دن اور آخر کے دو دن آپ کو یوگا کے خاص دین سے بڑا آپ کو محتاط رہنا ہوگا اور اگر چاہیں تو کچھ صدقہ دے دیں تو آپ اس ہفتے کے جو منفیق قوتیں ہیں ان سے آپ کو اللہ تعالی محفوظ رکھے گا آپ کے برج کے مطابق جو صدقہ بنتا ہے ہم پہلے بھی بتاتے آئیں بتاتے آئیں کہ جمعہ رات کے روز سوجی شکر اور آٹا یہ تین آناچ ہیں سوجی شکر اور آٹا یا شکر کے بجائے آپ چینی بھی لے سکتے ہیں تو یہ تینوں اپنے ہاتھ سے مکس کریں ایک ایک پیالی نکال لیں یا اپنے دونوں ہاتھ سے اٹھائیں ایک جگہ مکس کر لیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا نکال کر اور وہ حشرات الارض کو ڈال دیں یعنی کہ جو جانور بلو میں رہتے ہیں اور زمین پر رنگنے والے جانور ہیں جو میٹھے کو کھاتے ہیں یا جیسے چوٹی کیڑے مکوڑے ہیں ان کو آپ دے دیں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اے باری تعالی مجھے اس صدقے کی برکت سے خربلہ سے بیماری سے مصیبت سے پریشانی سے محفوظ رکھ اور آنے والی کسی بھی تنگی سے حادثہ سے مجھے محفوظ رکھ تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اس پریشانی بلا مصیبت حادثہ سے محفوظ رکھے گا تو آپ اس طریقے سے اس ہفتے کو گزار سکتے ہیں یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا برجہ ہوت والوں کے لئے پائیسیس والوں کے لئے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر آپ سے ملیں گے اور جب تک اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے اور اللہ تعالی دکھ سے دس سے بیماری حاصل مصیبت پریشانی جادوسر اور حسد سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں